موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے ہوش باش ہوں گے ویلکم بیک ٹو یمی دیسی فوڈ تو فرنز آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے رمضان سپیشل میں بنانا ملک شیک بہت ہی مزے کا بنتا ہے یہ اور رمضان میں تھنڈی تھنڈی اور میٹھی چیزیں کھانے کا دل کرتا ہے تو یہ جو میں آپ کو ملک شیک بنانا سکھا رہی ہوں یہ بہت زیادہ طاقتور بھی ہے کیونکہ اس میں فروٹ کا استعمال بھی ہے دودھ کا بھی ہے اور اس میں میں خجور کا استعمال بھی کروں گی تو یہ بہت زیادہ اچھا ہے صحت کے لیے بھی اور ویسے بھی پینے میں بہت مزے کا لگتا ہے تو اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں ایک کپ میں نے ونیلا آسکریم لی ہے ایک بنانا لی ہے دو کپ دودھ لی ہے ون ٹیبل سپون شگر لی ہے شگر اس لیے کم لے رہی ہوں کیونکہ خجور بھی لے رہی ہوں اور بنانا میں بھی اور آسکریم میں بھی میٹھا ہوتا ہے تو اگر آپ زیادہ ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اپنی مرضی کے حساب سے تین سے چار میں نے خجور لی ہے اس کی گھٹنیں الگ کر لی ہیں تھوڑے سے کٹے ہوئے پستہ لیے گارنش کے لیے میں دو گلاس ملک شیک بناؤں گی میں اس حساب سے چیزیں لے رہی ہوں اگر آپ نے زیادہ بنانا ہے یا کم بنانا ہے تو پھر آپ کونٹیٹی کم یا زیادہ کر سکتے ہیں چیزوں کی تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بنتا ہے سب سے پہلے بلینڈر میں ڈال دیں گے بنانا پجور اور چینی اور ان کی چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کریں گے ان تینوں چیزوں کو اچھے سے بلینڈ کرنا ہے تاکہ ان کی گھٹلیاں نہ رہ جائیں خجور کی خاص طور پر کیونکہ وہ جب موہ میں آتی ہیں اچھی نہیں لگتی بلکل اس کو اچھے سے تینوں چیزوں کو بلینڈ کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ سارے چیزیں بلینڈ ہوگی اچھے سے اب اس کے اندرے ڈال دوں گی دودھ دودھ اپنے تھنڈا لینا ہے جب بھی آپ ملکشک بنائیں یا کوئی بھی جوس استعمال کریں دودھ اس میں استعمال کریں تو آپ اس میں ضرور دودھنڈا استعمال کیا کریں اور آئس کریم بھی ڈال دوں گی اس کے اندر میں ملکشک بنائیں ملکشک ہمارا تیار ہو چکا آپ ان کو سرونگ گلاس میں سرف کرتے ہیں سرونگ گلاس میں ڈالیں گے ملکشک یہ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے شکل سے ہی جو میں نے چیزوں کی کونٹیٹی لی تھی اس حساب سے پورے دو گلاس میں نے بن گیا اگر آپ زیادہ کونٹیٹی لیں گے زیادہ بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ ساری چیزوں کی کونٹیٹی ڈبل کریں گے تھوڑی سی وانیلا آس کریم اور جو پستہ رکھے تھے وہ گارنش کے لیے تو مزے دار سے ہمارا بنانا ملکشک تیار ہے بہت ہی مزے کا بنائے آپ ضرور افطار میں ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزہ آئے گا اور اس سے ایک بہت اچھی انرجی بھی مل جاتی ہے افطار کے ٹائم اگر آپ اس کو استعمال کریں تو بہت طاقت بھی رہتا ہے اور بہت اچھا بھی لگتا ہے تھنڈا میٹھا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے اللہ حافظ